گرکنات اس وقتی بہون پرسر میں سی ایم یوگی آٹھ سو فریادیوں کی سنی سمسیہ نگر وکاس پکوارا بیان کی شروعات نگر وکاس منتری اکے شرما نے کی ہے سلوشا کانپور میں منی میراتھن کا ایوجین گنگا کو سوچھ رکھنے کا دیا گیا سندش سنبھل میں سمپور سمدھان دیوز کا ایوجین ڈی ایم منیش بنسل ہوئے شامل امن گری کو تہتی سار وٹو سے ملی ہے جی سپاہ کو ملی کر آریہار نموشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بردوریہ شروعات کرتے ہیں اترپ دریش کی خبروں سے گرکنات مندر کے سسمتری بھون پرسر میں سی ایم یوگی پہنچے جہاں سی ایم یوگی فریادیوں سے ملے انہوں نے بتا دیں کہ لگ بگ آٹھ سو فریادیوں نے سی ایم یوگی کو اپنی سمسچائیں بتائیں فریادیوں کی سمسچائیں سننے کے بعد سی ایم یوگی عدکاریوں کو آدیش دیا جلدی جسے جلد سمسچائوں کے نستارن کے لیے کہا رازدھانی لکھنوں میں نگر وکاس منتری ایک شرما کے نتتوں میں نگر وکاس ویبھاگ دوارہ چلائے گئے پندرہ دنوں کے اب بھیان نگر وکاس پرکھوارا کے کاریوں نے کی نگر وکاس منتری نے سمکشہ کی ہے ساتھی انہوں نے اپنے آواز پر صوبے کے سبی 763 نکائیوں کے عدکاریوں کے ساتھ مل کر ایک ورچولی میٹنگ کی اس دوران سبی نکائیوں کی استطیق کو جاننے کے ساتھ سنچاری روک پر قابو کرنے ہے تو جروری ندھر ندیش بھی دیئے اس ورچولی میٹنگ کے سبی نکائیوں سے کل ایک ہزار لوگ شامل ہوئے وہیں صوبے کے بڑھتے سنچاری روکوں کے پرتی نگر وکاس منتری ایک شرما نے سبی عدکاریوں کو یود اس طرح پر کار کرنے کی ندیش دیئے ہیں اس اب بھیان کے لیے انہوں نے نوڈل عدکاریوں کی سنکھیا میں بائیس سے بڑھا کر بہتر کر دیئے اس سمیں ہمارے ساتھ نگر وکاس منتری ایک شرما جی موجود ہے آج وہ نے ورچولی میٹنگ کر کے پردیش بھر کے سبی نکائیوں کے عدکاریوں سے باتچیت کی کیا دیش دیش دیئے ہیں ان سے جانتے ہیں سر آج اس ورچولی میٹنگ میں کیا دیش دیئے ہیں نگری یہ جیون کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ایک نومبر سے لے کر کے پندرہ نومبر کے بیچ نگر سیوہ پکھوڑا چلایا ہے ابھیان ایک چلایا ہے جس میں بشیش روپ سے ڈینگو جے سے سنچاری روگوں کے نیاندرن کے لیے اور سامان روپ سے ساف سفائی کے لیے نگروں میں بہتر ساف سفائی کے لیے لوگوں کو بہتر نگری جیون دے سکیں اس کے لیے ہم نے یہ پندرہ دن کا ابھیان چھیڑا ہوا ہے کل ہم نے اس کی سمکشہ کیا تھا اور ابھی تک جو ہم نے بائیس نوڈل ادھکاری لگائے ہوئے تھے ان کو بڑھا کر کے بہتر نوڈل ادھکاری ہم نے کر دیا ہے اب لگ بگ ہر جلے میں ایک ستنتر نوڈل ادھکاری کی نیوکتی ہم نے کر دیا ہے ان سب کو ہم نے ایک ہی منتر ایک ہی دھے ایک ہی کارے دیا ہے کہ دینگو پہ ہمیں نیانترن پانا ہے جل جماعوں کی پریشتیوں کی وجہ سے جو مچھر اور دینگو کی پریشتیاں بنی ہیں وہاں جل جماعوں کو کیسے ہم ختم کریں جل جماعوں سے کیسے مکتی دلاویں اس نکائے کو اور انہیں جو ہماری یوجنائیں ہیں ان میں بھی کیسے گتی آویں اس دھے کے ساتھ نوڈل ادھکاری کام کر رہے ہیں آج میں نے سویم میں سویم بھی ان نوڈل ادھکاریوں کے ساتھ میں کئی نکائیوں میں میں سویم گیا کئی اسثانوں پہ گیا اور پرتیکش ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا کارن ہے جس کی وجہ سے دینگو اسی جن میں بڑھتا ہے تو آپ بہت ہی سامانے سے کارنوں کی بھی جہاں سامانے روپ سے جل جماع ہو گیا ہے وہ تو ایک بات ہے ہی لیکن کئی گھروں میں کئی سمران سوسائٹیوں میں بھی یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ گملوں کے نیچے جو تستریان ہوتی ہیں پانی اکٹھا کرنے اس میں لعبہ پیدا ہو جا رہا ہے فریج کا جو پانی جو ٹپ ٹپ کر کے نکلتا ہے پیچھے سے اس میں وہ کئی دنوں تک پڑھا رہا جاتا ہے اس میں لعبہ پیدا ہو جاتا ہے کئی بار لوگ پھول کے لیے یا گملے کے لیے لوگ گاؤں میں اپنے گارڈن میں یا اپنے پارک میں پانی جماع رہ جاتا ہے وہاں بھی لعبہ پیدا ہوتا ہے تو ان ساری باتوں پر سامانے بیکتی بھی لوگ اس کو یہ نظر رکھیں یہ عوشک ہے یہ جن جاگرتی کا ایک کام ہے جن جاگرتی پھیلانے کے لیے آج ہم نے اپنے سبھی ساتھ سو تیو سٹھ جو ہمارے نگر نکائے ہیں ان کے پرتنیدھیوں کو ان کے ادھکاریوں کو میں نے آج ورچول میٹنگ کیا ایک ہزار سے زیادہ لوگ آج اس میٹنگ میں جڑے رہے ہیں اور سب کو ہم نے یہ مندر یہ کاریر یہ دھیا ہے کہ دینگو سے ہمیں اس راجی کو نگروں کو پیشے سوپ سے مکتی دلانی ہے اس کاریر میں جو بھی کمیاں ہیں جو بھی ہماری سنساکی ہم نے یہ بھی کہا کہ بیکتی آدھاریت بیوستانے ہمیں سنساکی بیوستانے کرنی چاہیے ایک بیکتی ایک ساسنا دکھاری ہے ایک ڈاکٹر سب کا فون نہیں اٹھا جکتا تو اس لیے کنٹرول روم کی بیوستانے ہو جہاں لوگ رات دن راؤن ڈا کلاک سرگویس میں رہیں جس کا فون آتا ہے اس کو اوچیت مارک درسند دیں ہم اس کے لئے پروٹوکال بھی بنا رہے ہیں آج ہی پروٹوکال وہ جاری بھی ہوگا کیا بات چیت کرنی ہے کوئی بیکتی گھر پہ بیمار پڑھا ہوا ہے گھر پہ سواس لاب لے رہا ہے تو اگر اس کا فون آتا ہے ہم اسے پہلے تو اپنے کنٹرول روم کا نمبر اس کو معلوم ہونا چاہیے ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا اگر فون آتا ہے تو ہمیں پہلا سوال کیا دوسرا سوال کیا پوچھنا ہے اس کو کیا گائیڈ کرنا ہے کیسے کب کس کو کس حصصتی میں ہمیں اٹھا کر کے ایمبلنس بھیج کر کے اسپطال ملانا چاہیے یہ ساری باتیں میں نے آج بڑی ڈیٹیل میں انہیں ایک ہزار اپنے مطروں کو سمجھایا ہے جہاں سنسادنوں کی کمی ہے وہاں سنسادن بھی دیے جائیں گے جہاں ویتی سمجھ جائے ہیں وہاں ویتر بھی دیا جائے گا کنٹرول روم بنانے کے لیے بھی سویدہ اور ان کو ساہیتہ دی جائے گی اور رات دن لگ کر کے ہمیں ڈینگو جیسے سنچاری روک پر نینترن پانا ہے انہیں بھی جو سفائی میں کمیاں ہیں جو سفائی کرنے جیسے کام ہیں سفائی اور نگووں کو سندر بنانے کے جو کارے ہیں وہ ان کو کرنا ہے بسیس روح سے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو فاغنگ اور دباؤں کا جو چھرکاؤ ہے وہ ویگیانک آدھار پر ہونا چاہیے جہاں سے کیسز آ رہے ہیں جہاں سے دنگو کی کیسز نکل رہے ہیں وہاں پہلے دھیان دیا جائے پھر دوسرے نمبر پر جہاں سے کیسز آنے کی آسنگ کا ہے جل جمع ہو ہے بھلے آج کیس نہیں آئے لیکن کل آ سکتا ہے ایسی جگہوں پر دوسرے نمبر پر جوہوں کا چھرکاؤں کیا جائے فاغنگ کیا جائے تیسرا کہ جہاں انہ جو جگہ ہیں جہاں سے ابھی کوئی ریپورٹ نہیں آئی ہے کوئی کیس کی یا سمبھاویت نہیں ہے وہاں ہم ایک ٹائم ٹیبل بنا کر کے ایسا نہ ہو کہ ایک ہی جگہ پر روز فاغنگ ہو روز دواغ چھرکاؤں ہو اور دوسرے بہت ساری جگہیں جو ہیں وہ بنچیت رہ جائے ایسا نہ ہو اس کا ایک بیگیانک آدھار سے یہ سب کارے ہوں اس پرکار ہم نے بڑی ڈیٹیل میں آج ساڑھے ساتھ ویہ سے لے کر لگ بھگ دس ویہ تک چرچہ کیے میں آسا رکھتا ہوں مجھے بیسواس ہے کہ ہماری جو سہرس بہو جیسی ایک ہزار لوگ جو آج بیٹھے ہوئے تھے وہ مل کر کے اگر تھان لیں گے تو نشیت ہم اس پر کامو پائیں گے میں نے ان سے نیویدن کیا کہ آج رہیوار کا دن ہم لوگ پورا اس کی رہنیتی بنانے میں یو دستر پر کام کرنے کے لیے ہم آج کا رہیوار ہم اس میں ڈیووٹ کریں اتنا ہی نہیں آنے والے پندرہ دن ہم میں سے کوئی بھی چھٹی نوہ منا رہے کوئی چھٹی پر نہ جائے کسی کوئی چھٹی دی نہ جائے یہ بھی ہم نے سب سے اپیل کیا ہے اور سب نے سہر سکواد کو سکاہ بھی کیا ہے کہ ہم جو دستر پر کام کریں گے میں آسا رکھتا ہوں کہ ہم دینگو پہ نیانترن پائیں گے اور نگریہ جیون کو پہلے کی اپکشا بھی اور بہتر بنانے میں ہم سفن ہوگے تو اس طرح ہمارے ساتھ موجود تھے نگر لکاس منتری اے کے سمما جنہوں نے نگر لکاس پکھوڑا کے نام سے پندرہ دن کو کہا کارکرم چلایا ہے آج پانچ دن بار چھٹے دن جو ہے اس کارکرم کے انہوں نے ورشکلی سمیچھا کی پورے پردیش کے ساتھ سو تلسٹ نیکھا ہے یا ادھکاری ایو اور نگاریو اس ورشکلی سمیچھا میں سامیل ہوئے اور اپنی اپنی باتیں کہیں نگر لکاس نگری اکی سرما دینگو اور انسنچاری کارے اور انسنچاری ابھیانوں کو لے کر یود دستر پر کام کرنے کو ٹی کو نردیش دے رہے ہیں انہوں نے اپنے ٹیم کو کہا کہ اسے میشن موٹ پر آگے لے جائیں اتھا سنچاری روگ اور دینگو کے کتنے بھی سنکرمت جو ہے پردیش میں ہو رہے ہیں اسے جلدی سے کابو پائے گے سکتے میں بیویکس آئی پرائیم ٹی وی لکھنو لکھنو میں نگر نگم کی بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے کورسی روڈ اسٹیٹ تیڑی پولیا چورائے سے لکشمان چوک تک اندھیرہ ہی اندھیرہ چھایا ہوا ہے کہیں اسٹیٹ لائٹ تو کہیں پول ہی نہیں ہے ایسے میں اتنے ویسٹ روڈ پر اندھیرے سے رہاگیروں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ لائٹ نہ ہونے کے سے اپرات کی گھٹنائیں بڑھتی جا رہی ہیں سنبھل میں تھانا رج پورا چھت کے گاؤں سسونا ڈانڈا میں گنگا گھاٹ پر لگنے والا مینی کم میلے میں جلا پنچات ادکش انایمکا سنگ اور ڈی ایم منیش کمار بنسل نے گنگا گھاٹ پر میلہ میدان میں ہون پوجن کیا ہے اس کے بعد میلے کے تیاریوں کا جائزہ لیا ساتھی ادکاریوں کو نردیش دی ہیں کہ میلے کے کسی بھی پرکار کی ورستہ میں کمی نہ ہونے پائے اس افسر پر مکھ وکاس ادکاری جلا پنچات ادکاری تھانا ادکش سمیت کئی پتا ادکاری کارکرتا وہاں موجود رہے ہیں سنبھل کے گنور کتالی چھت میں دلی بدائیو ہائیوے پر بانکے بیہاری پیٹول پمک کے پاس گنور کسبہ کے ایک خالی پلات میں عویت قبضہ کا معاملہ سامنے آیا ہے اس معاملے کو لے کر وہاں وہیں پر رہنے والے مکرم علی نے گمبیر آروب لگاتے ہوئے ادکاری کو پراتنہ پتر دیا ہے پیڑیت نے پراتنہ پتر دیتے ہوئے کہا کہ کچھ دبنگ لوگوں کے ساتھ مل کر میرے پلات پر عویت قبضہ کرنا چاہتے ہیں پیڑیت نے پرشاہسن سے اپیل کی ہے کہ میرے پلات کی جانت پرتال کی جائے اور دبنگوں پر کاروائی کی جائے ڈیم نے اشوہسن دیتے ہوئے کہا کہ دوشی پائے جانے پر اچھیت کاروائی کی جائے گی یہ میں نے سن دوہزار چودہ میں اس کا پیچھے کا بینامہ کر آیا تھا ایک بینامہ سن دوہزار چودہ میں کر آیا تھا اور اس کے بعد ایک بینامہ میں نے سن دوہزار بیس میں کر آیا تھا وی جے پی کے کچھ دونگ قسم کے لوگ سوریش ریحان سنو فریاد علی یہ میرے پلوٹ پر طبزہ کرنا چاہتے ہیں اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں اور اگر میرے گھر ساتھ کوئی گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے لکھنوں میں گنگا گھسکش اور نرمل رکھنے کے لیے چار راؤنڈ میں منی میراثن کا اوجن کیا گیا ہے جس میں پانس اہا سے زیادہ لوگوں نے بھاگ لیا اس پورے اوجن میں لوگوں کو جاگرک کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ منی میراثن میں گنگا تھیم سانگ پر لوگوں نے جم کر مستی بھی کی ہے خلالیوں میں جوش بھڑنے کے لیے دھول نگاڑوں کے ساتھ مدو سنگید بھی بجائے گیا اس دوران ویدان سبا عدیق شتیس مانا نے بتائے کی رن فور گنگا تھیم پر اس کا اوجن کیا گیا ایک دورہ سی آئے کے دورہ یہ ہاف میراثن کا اوجن آج کان ترمان اگر بھی کیا گیا انڈسٹلس کے بارے میں بھی وہ سورس نے اپنی لائن سے ہٹ کر کیونکہ پایا یہ دیکھا گیا کہ انڈسٹلس کے اول اپنے بارے میں اپنے کام کے بارے میں سوٹے ہیں اس میں ان مارڈ رہے تھے لیکن اس سے باہر نکل کر انڈسٹلس کو سوست رکھے اور سماج میں ایک سوستہ سوستہ وعدہ ورن بھی سرا سکیں ایک سندیش دے سکیں اس کے لئے یہ سمیارت کا دوڑ گا میں سی آئے اپنی چیپٹر کا بہت شنشہ کرتا ہوں ان کو دھنے واہ دیتا ہوں کہ ایک جاگ روکتہ ابھیان انہوں نے چلایا کہ سوکش بھارت اور سوست بھارت اور سوست بھارت کے ساتھ سمرت بھارت گھوڑا میں کنین گل چھیت میں لگاتا چل رہی رازتی کھلچن میں ایک نیا امور لے لیا آپ کو بتا دیں کہ سماج وعدی پارٹی کے چھتری نیتہ چیئرمن پرد کے پرتیاسی اور پور چیئرمن شمیم اچھن کے ساتھ نگر پالکہ کے چار گمچاریوں کے ورود مدداتا سوچی میں فرضی لکھا ابھی لکھوں کے ادھار پر نام بڑھانے تتھا نگر پالکہ پریشت کے سرکاری تنتر کا غلط اپیوک کرنے کے آروپ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے نگر پالکہ پریشت کے ادھکاری پریانکہ مشرا کی تحریر پر درج ہوئے مقدمے میں کے بعد رازنیتک کھیموں میں حلچل تیز ہو گئی ہے نو بجے اس آرسے کی سوچنا پراب تھوئی کی نگر پالکہ کاریالہ کرنل گن میں مرتمان چیئرمن رجیہ خاتون کے پتی دورا پریواردھن فارم سرکاری کاریالہ اور سرکاری کمپیوٹر سرکاری کمچاری کی ماتھیں سے اپلوڈ کرا جا رہا ہے اس کی جانچ میرے دورا کی گئی جہاں پرثم دشرا صحیح پائے گی حدثیت کی عدیقاری نگر پالکہ کانوی دورا دھارہ چار سو انیس چار سو بیس آئی پی سی ایوان چھانچٹی آئی ٹی ایٹ کے انتظر پرثم سوچنا رپورٹ دلش کرائی گئی ہے بلند شہر میں کتوالی نگر چھت کے ڈی ایم روڈ میں بچوں کے اسپتال میں بچوں کی موت ہونے پر پرجنوں نے جم کر ہنگامہ کیا ہے موقع پر پہنچی پولیس نے پیڑت پرجنوں کو سمجھا بجا کر معاملے کو شانت کیا وہیں پرجنوں نے چکستک پر لاپروہی کا عروب لگایا ہے جانکاری کے مطابق پرجنوں نے تین ماہ کے بچے کو اسپتال میں بھرتی کر آیا تھا علاج میں لاپروہی سے بچے کی موت ہو گئی بچے کا کبھی دیسی ٹیٹمنٹ چل لہا تھا باقی پرسنلیس تین دن سے دکت ہو رہی تھی ہے مردہ اور تین تاریخ سے بچہ اور بھی ہے میرے بچے کا بھی راہ چل لہا تھا اور جب بچے کی حالت کوئی دکت نہیں ہوئی پریشانی چیز دارے کی نیتی تب کوئی دکت نہیں جب ہم اس کو لے کے آئے یہاں پہ تو انہوں نے بگر دیکھیں بگر چھو سمجھے اور ڈاکٹر نہیں تھے یہاں پہ اور انہوں نے بگر چھکت کیے ان لوگوں نے بچے کو مٹو گھنسٹ کر دیا بزنور میں ویدر کٹی پر گنگا کنارے جلہ پنچائے دورہ گنگا اسنان میلے کا اوڈ گھٹن کیا گیا جس میں کیندری پشو پالن منتری مطس اور ڈیری راجی منتری ڈاکٹر سنجیو بالیان نے فیتہ کاٹ کر اور ماں گنگا کی آرتی کر شبھارم کیا اس دوران سنجیو بالیان نے کہا کہ کارتیک پوریما پر گنگا اسنان کی پرانی پرمپرا ہے لوگ اس پرمپرا کو آج بھی جیویز رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر سنبھو پیاس کر کے میلے کو سرکاری میلا گھوشت کرائے جائے گا بڑی اچھی بیوستہ کیا ہے انہیں سادواد اور ہی ہماری پرمپرا ایسے چلتی رہے ہیں یہی شب کامنا ہے دیکھئے 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 لیکن میں ایک بات جانتا وکرم سینی کو اپنی لڑای لڑکے نہیں گئے خبر ارہیہ میں ایورا کٹرہ کے گرام پنچاہ دو مافی سے جہاں کلنپور گاؤں میں براد گھر پر دبنگو نے قبضہ کر لیا اسطھانی گراملوں نے معاملے کی شکایت پردھان سے کی ہے لیکن پردھان نے دھیان نہیں دیا وہیں گراملوں نے معاملے کی شکایت گر بنا ہوا جس پہ عوید کبجا ہے جس پہ جو اس کا نمونہ پتر لگا ہوا تو اس کو اتاوی دیا گیا اور اس کا ہمارے پاس پروپ بھی ہے کون میں فوٹو ہے کس کے دوارہ کبجا کیا گیا تھا میرمان سین پتر تو کون سین کان کی نباسی کلان پر گرام پنچائت دو ایک بار یہ خالی بھی کرا ہے جب راجو سین آدب کتر رج پان سین آدب دوارہ جو کلان پر کے نباسی ہیں اس کی ڈی ایم دوارہ جو ہماری پاس رکھی ہوئی ہے گرام پنچائت میں یہ بنی ہے یہ براد براد گھر ہے تو لیکن یہاں تو بتا رہے براد گھر ہے یہ کون لوگ کب جا کی ہے یہ کب بنائی گیا تھا 2017 میں نے کھالی کر آیا تھا 2017 میں آپ نے کس دوارہ کھالی کر آیا گیا تھا ایک دو جو جو گرام پنچائت دو مافی میں جو براد گھر میں سر ابھی تک پچھلی بار پور پردھان تھے ان کے دوارہ شکایت کر کے ڈی ایم ہو دیکھ دوارہ تالہ بھی کھلوائی گیا اس کے بعد بھی تالہ بند کر گیا جو عوید کبجہ کر لیا گیا ہے سنگیان میں آیا ہے سنبھل میں جلاد کاری منش بنسل اوام مک وکاست ادھکاری کم نے سچان کی ادھکشتہ میں تحصیل گنور میں سباگار میں سمپور سمدھان دیوست کا اوجن کیا گیا ہے جس میں جلاد کاری نے سمدھت ادھکاریوں کو جن سمدھان ایوام گروت یک نستالن کرنے کے نردیش دیئے انہوں نے کہا کہ اس میں کسی بھی اس طر پر لاپروائی چھما یوگ نہیں ہوگی اس دوران جلے کے کئی جلاد ادھکاری موجود رہے نستارن کریں پچھلے تحصیل دیوست کی بھی ہم لگوں نے شکایتوں کا جو نستارن ہوا اس کی نکشہ کی اور جہاں جہاں پر اگر کہیں گھن سماسیہ وں نردیس دیے گئے ہیں کہ کسانوں سے ہم پریت کریں اور جل سے جل یہاں پر کسان اپنا دھان لے کے آئے ہم چوبیس گھنٹے میں کسانوں کا ستیہ پنج رجیشن کا اور آٹالیس گھنٹے میں بھکتان کے نردیس دیے گئے علیگرڑ کے گنگری تھانا چھتر میں گاؤ منینہ میں باگ سے امرود اٹھانے کو لے کر یوک کو لاتی ڈنڈوں سے پیٹ کر ہتیا کر نردیس گھٹنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے مجھے یوک کے شف کو قبضے میں لے پوست مارٹم کیلئے بھیج دیا جس کے بعد پولیس ماملے کی جانچ میں جھڑ گئی ہے وہیں گھٹا میں شامل چار لوگوں میں سے پولیس نے دو کو گرفتار کر لیا باقی انہیں دو اروپی فرار چل رہے ہیں میرا بھائی لیٹنگ کرنے گیا تھا جی تو وہاں لیٹنگ کرنے کے بعد اس نے امرود تو لیا ہوگا کھانے کے لیے جی 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 وہ مطول گیا تو اس کو پکڑ کے اس کو مارا ہے تو رہا بے خوش کر جی کسی بات کو لئے بیواد ہوگے تو مجھے بیواد ہوگا کوئی مطول نہیں تھا اس کا کوئی بھو نہیں سوچ کرنے گیا تو خالی لیٹنگ کرنے گیا مارا اتنا موٹا ڈنڈا ہے وہ پیڑ پہ ٹنگ رہے آبی اس کو مارا ہے بری طرح سے اور جو طلب میں لے کے آیا ہوں جو طلب رشتے میں پہنچ آؤں اتنے میں وہ ختم ہو گیا تو بھی کی گاؤ منینہ میں ایک مار پیٹ ہوئی ہے جس میں اوم پرکاس پہنچی اور پرکاس کو آسپیٹل بھیجویا گیا جہاں دوران نئے تحریر کی آدھار پر تتکال ابیوگ پنجکت کرتے ہوئے دونوں ابیوگتوں کو گرفتار کر لیا گیا فیلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار